لیکن گھر کے باہر میرے نبی علیہ السلام کے رویہ کیا ہیں آج ہمارے ہاں مالدار کے ساتھ تو رویہ اچھا ہے لیکن جو غریب ہیں جو فقیر ہیں جو اپنے علاقے کا نہیں ہے اپنی برادری کا نہیں ہے اپنے محلے کا نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے تیور بدل جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اصحابِ صفہ صفہ چبوترے کا نام ہے اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے آپ بہت اللہ کے پاس بہت اللہ جائیں مسجد نبی میں پہنچیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک روزہ مبارک کے پیچھے دیکھیں ایک چھوٹا سا چبوترہ ہے اس کو صفہ کہا جاتا ہے اصحابِ صفہ وہاں رہتے تھے اسی کے قریب لوگ تھے کوئی عراق سے کوئی شام سے کوئی یمن سے کوئی فلسطین سے کوئی ایران سے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آئے آپ کے رخِ زیبہ کا دیدار کیا پھر آپ کے ہی ہو کر رہ گئے کسی کو گھر والوں نے نکال دیا اور کسی کو آپ کی محبت نے جانے نہ دیا اسی کے قریب صحابہ مسجد نبی کے اندر رہتے ہیں ان کا اپنا گھر بار نہیں ہے بی بی بچے نہیں ہیں رشتے دار نہیں ہیں محلے دار نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ان غریبوں میں سے ایک غریب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وارزا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے پہلے گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس وَيُتِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا مطلب کیا ہے آیت کا مفہوم پوچھا انہوں نے بتایا چلے گے چلے گے عمر رضی اللہ عنہ اے عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے مفہوم بتایا تو چلے گے پھر وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قعبے کے رب کی قسم داناؤں کے دانا حکیموں کے حکیم طبیبوں کے طبیب اقل مندوں کے اقل مند سمجھ دھاروں کے سمجھ دھار فصاحت و بلاغت کے امام اور ساری دنیا کے پسردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس آیت کو رکھا نا اس آقا اس آیت کا مطلب کیا ہے آپ نے اس طرح بازو سے پکڑا کہا ابو حریرہ میں سمجھ گیا اس کا مطلب کیا ہے گھر میں لے گئے گھر والوں سے پوچھا کھانے پینے کو کچھ ہے کہنے لگے ایک پیالہ ایک انساری صحابی نے آپ کے لئے دودھ کا توفے میں دیا ہے ہم نے آپ کے لئے سنبھال کے رکھا ہے اب نے کہا ابو حریرہ بات بن گئی سارے اصحابِ صفحہ کو بلالو اصحابِ صفحہ کو بلالو صفحہ والوں کو بلانے کا جب آپ نے حکم دیا تو قربان جو عدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے یہ نہیں کہا آقا بھوک تو مجھے لگی ہے پیاس تو مجھے ستا رہی ہے اور مسئلہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہے تفسیر تو میں نے پوچھی ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو چل پڑے اسی کے قریب صحابہ کو بلائیا اور لا کر مسجد میں مٹھا دیا نبی علیہ السلام پہنچے فرمایا ابو حریرہ یہ پیالہ پکڑ اور ان کو پیلانا شروع کر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا پہلے تو میری باری ہے نہیں پیلانا شروع کیا ایک نے دو چار چھے اسی کے قریب سارے صحابہ نے پیا سیر ہو کر پیا پیٹ بر کر پیا آپ نے اس کے بعد کہا فَلَمْ يَبْكَ إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ ابو حریرہ اب یہاں تُو بچ گیا یا میں کہنا کہ جی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بس میں اور آپ بچ گیا آپ نے فرمایا اشرب بھی کہتے میں نے پیا آپ نے پھر فرمایا پی کہتے میں نے پیا آپ نے پھر کہا پی میں نے پیا حتی کہ یوں محسوس ہوا کہ میرے ناخن کے نیچے اس کی تھندک پہنچ چکی ہے اس کے بعد اب یہاں یہاں آ کر تصور میں جاؤ ایک پیالہ ہو اسی کے قریب صحابہ نے اپنا چہرہ اور موس کے اوپر لگایا ہو کون سا وہ کنارہ ہوگا جہاں غریبوں کا چہرہ نہیں لگا ہوگا کون سی وہ جگہ ہوگی جہاں پیغمبر کے صحابہ کے وہ موس کے لعاب نہیں لگے ہوں گے میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ تو غریبوں کا بچا ہے یہ فقیروں کا بچا ہے یہ مسکینوں کا بچا ہے یہ تو دوسرے ملک والوں کا بچا ہے نبی علیہ السلام نے اسی کے قریب صحابہ کا جھوٹا ان کا بچا ہوا ان کے پیالے کو لگے ہوئے موں کی جگہ پر آپ نے اپنا پیارہ چہرہ رکھ کے پی کے بتا دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے نفرت نہیں کیا کرتا فقیروں سے نفرت نہیں کیا کرتا بیگانوں سے بھی نفرت نہیں کیا کرتا